اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں یوپی اسٹیٹ لوگ کمیشن نے ریاست میں تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی سفارش کی ہے یہ سفارش تبدیلی مذہب کو لے کر تیار کی گئی ایک ریپورٹ کے بعد کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق یوپی میں بڑے پیمانے پر زبردستی مذہب کی تبدیلی ہو رہی ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوپی میں لفجہاد اور پہچان چھپا کر لالچ دے کر مذہب تبدیل کرائے جا رہا ہے ایک بار فرصہ آپ کو بتا دیں یوپی اسٹیٹ لوگ کمیشن نے ریاست میں تبدیل مذہب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی سفارش کی ہے جو لفجہاد ہیں یا پھر بہلا فصلہ کر جو تعلقات بنایا جاتے ہیں جس سے مذہب بھی تبدیل آگے کرایا جاتا ہے اس کو لے کر اس پر روک لگانے کے لیے قانون بنانے کی سفارش کی گئی ہے یوپی اسٹیٹ لوگ کمیشن نے ریاست میں تبدیلی مذہب کو لے کر یہ سفارش کی ہے یہ زفارش تبدیل مذہب کو لے کرتی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے بعد یہ زفارش کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق یوپی میں بڑے پیمانے پر زبردستی مذہب کو تبدیل کرائے جا رہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوپی میں لف جہاد اور پہچان چھپا کر اور لالج دے کر مذہب کو تبدیل کرائے جا رہا ہے لف جہاد کا انگل بھی ایک بڑا انگل ہے جس کی وجہ سے تربدیش کے سیاست وقت وقت پر گرم ہوئی ہے زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے وینود مشرہ ہمارے ساتھ جل گئے ہیں زی میڈیا کے نمائندے ہیں وینود مشرہ پوری خبر ذرا بتائیں سیکھیں اتر پدیش لاغ کبیشن نے ایک ریپورٹ سیار کی ہے دھرمانترہ کو لے کر اور کہا گیا ہے کہ اتر پدیش میں بڑے پیم پر ابھی بھی دھرمانترہ ہو رہا ہے نائنٹی سپٹی فور سے لہتار دھرمانترہ کی خبریں آتی رہی ہیں نائنٹی سپٹی فور سے پہلے بار اتر پدیش کے دھرمانترہ کو لے کر سوال دوچھا گیا تھا اور ہمیں سب سے بارے رہا ہے کہ اتر پدیش میں دھرمانترہ علیہ وینود مشرہ میں آتا ہے تو یہ جو ریپورٹ ہے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے زیادہ وہ بھی بتائیں رابطہ ہمارے نمائند سے ہمارا ٹوٹ گیا ہے لیکن اگبار فرصہ آپ کو بتا دیں جو جس طرح سپٹی پردیش تھے خاص کر یہ ماملے سامنے آتے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ لف جہاد کے نام پر یا پھر لالج دے کر مذہب کو تبدیل کرایا جاتا ہے اس کو لے کر ایک ریپورٹ آئی تھی جس کے بعد قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے وینود مشرہ ایک بار فرصہ ہمیں ایسا جڑ گئے وینود مشرہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے جس کے تحت یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے یہ پوری ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے تو ایک بار فرصہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے رابطہ ہمارا نہیں ہپا رہا ہے ہمارے نمائندے سے لیکن جو قانون بدلنے کا معاملہ ہے وہ ایک بار طول پکا تجارہ ظاہر سی بات ہے اس پر سیاست بھی گرم ہوگی کیونکہ لف جہاد ایک ایسا معاملہ ہے جس کو لے کر وقت وقت پر اتر پردیش کی سیاست میں ہڑکم پھمچا ہے اس کے علاوہ کئی اور باتیں بھی اس ریپورٹ میں کہی گئی ہیں جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ لالچ دے کر یا پھر پہچان چھپا کر بعد میں دھرم کو مذہب کو پریورتن کیا جاتا ہے لہٰذا اس پر روک لگے ایک قانون بنانے کی مانگ اس پر کی جا رہی ہے اتر پردیش سے یہ خبر ہے جہاں پر سیدھی طور پر ایک مانگ کی گئی ہے قانون بنانے کی جو جبرن ہوتا ہے تو کبھی لف جہاد کے نام پر ہوتا ہے تو کبھی پہچان چھپا کر لوگ جو مذہب تبدیل کراتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اس پر پابندی لگانے کے لیے ایک سفارش کی گئی ہے قانون بنائے جائے تاکہ اس پر سختی سے کام گیا جائے اور جو مذہب تبدیلی کے جو معاملے خاص کا جوتر پر دلشتے بہت زیادہ آتے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے لہذا اس پر روک لگائی جا سکے ایک قانون بنانے کی سفارش کی گئی ہے یوپی اسٹیٹ لوگ کمیشن نے ریاست میں تبدیلی مذہب کو روکنے کیلئے قانون بنانے کی سفارش کر دی ہے یہ سفارش تبدیلی مذہب کو لے کر کی گئی ہے اور ایک ریپورٹ کے بعد یہ سفارش کی گئی ہے ریپورٹ دراصل یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوپی میں بڑے پیمانے پر زبردستی مذہب تبدیل کرائے جاتا ہے اس کے آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوپی میں لف جہاد کو لے کر پہچان چھپا کر تو کبھی لالچ دے کر لوگوں کا مذہب تبدیل کرائے جا رہا ہے اس پر روک لگائی جا سکے لوگوں کا جبران مذہب تبدیل نہ ہو لہٰذا ایک قانون بنانے کی جو ہے مانگ کی گئی ہے ایک بار پھر سے ونود مشرا ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ چلو گئے ہیں ونود مشرا یہ جو ریپورٹ ہے یہ تیار کس نے کی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس پر ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے دیکھ کے دس راجیوں میں دھرمانترہ کارنون جو ہے وہ بنائے گئے ہیں لاغو ہیں اور وہاں پر دھرمانترہ کو کبھائی طریقے سے روکنے میں کامیابی میں گئی ہے پتر پردیش ایک بڑا سیٹھ ہے اور اس میں کئی جگہ ابھی بھی لگاتار دھرمانترہ ہوتے رہے ہیں خاص کر کے ہندووں میں ایسی ایسی کی دھرمانترہ ہے پر لوگر دیکھ کر دھرمانتر کیا جاتا ہے اور اس سے لاوت کیا جاتا ہے سماؤ ایسے سیکٹر سے جو اس میں کام کرتے ہیں جسے جبران دھرمانترہ اس کی سنگیاں دی جاتی ہے جسے جبران دھرمانترہ ہو رہا ہے ایسے میں جو جبران دھرمانترہ ہے اس کو روکنا ضروری ہے اس کے لئے کارنون بننا چاہیے اسی کی سفارش لوگ کمیشن نے بیٹی آئے ہوگے مکہ منتری سے کیا اپنے ریپورٹ پر آیا ہے ریپورٹ مکہ منترے کو بھی ہے اب مکہ منتری کو decide کرنا ہے جب مکہ منترہ سب دو enclosure چودہ میں دھرمانترہ کی مطبی کو اٹھایا تھا اور پربانتر میں انہوں نے کہا تھا کہ دھرمانترہ کی مطبی کو لے کر کانون بننا چاہیے یہ کانون کی ضرورت ہے اللہ ہی مکہ منتری اس کی مکہ منتری ہیں آئے تھا اس کے لئے دانے میں اس سے بھی اس کو لے کر ٹھیک ہے جس طرح سے سی ایم یوگی کا بیان ہم نے سنا مذہب تبدیلی کو لے کر خاص کر لف جہاد کا جو انگل رہا ہے مذہب تبدیلی کرانے کو لے کر اس کو لے کر ہمیشہ سے ہی سی ایم یوگی سخت رہے ہیں لہٰذا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آسانی سے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے ایم یوگی بات کی حمایتی رہے ہیں دھرمانتر پر کانون بنا چاہیے اس لئے امید کی آئیت یہ کہ اس ریپورٹ کے بہاف پر اتر پردیش میں کانون بنے ہم جو آئیورک ہیں وہ بھی مان کرتا ہے وہ بھی اس بات اس وائد کی ہے کہ ایک پرباوی کانون بنتا ہے تک کانون بنتا ہے تو ہم اس روئے روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے اس لئے کہ جتنا ہے لف جہاد کی ہوتی ہے اس میں دھرم کو چھپا کر شادی کیا یا بیار ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ونو دمشرا اس تمام جانکاری کیلئے تو سیدھے طور پر آپ کو بتا دیں کہ ایک قانون بنانے کی سفارش کی گئی ہے یوگی سرکار سے سی ایم یوگی سے سفارش کی گئی ہے جو زبردرسی مذہب تبدیل کرائے جاتے ہیں کبھی شادی کے نام پر تو کبھی لف جہاد کے نام پر تو کبھی پہچان شپا کر تو اس طرح کے معاملے جو ہے اتر پردیش سے سب سے زیادہ آ رہے ہیں یہ ریپورٹ جو ہے خود داخل کی گئی ہے اور یہ سرکاری آنکلین جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اب یہ جو راستہ ہے صاف ہو سکتا ہے اور قانون اس پر بنایا جا سکتا ہے در مہاراشٹ میں کانگریس نے شفت سینہ اور انسی پی کے ساتھ سرکار بنانے کو منظوری دیتی ہے ذرائع کے مطابق کل مہاراشٹ میں شفت سینہ انسی پی کانگریس اتحاد سرکار کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن اتحاد پر کانگریس کے کئی مسلم تنظیمیں ناراض ہیں امبی کی مہم درگاہ سے جڑے مسلم مذہبی رہنما منظور زیائے نے کہا ہے کہ کانگریس کے اس فیصلے سے مہاراشٹ کا مسلمان تھگا ہوا منسوس کر رہا ہے ایسی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب کانگریس کے اندر اس کو لے کر اختلاف کھڑے ہو رہے ہوں گا جس طرح سے دیکھا گیا کہ چوبیس اکتوبر کو نتیجے آ گئے تھے اس کے بعد سرکار بنانے کی جو رسہ کشی تھی جدو جہت تھی وہ اب تک جاری ہے آج اکیس نوامبر ہو گئی یعنی کہ ایک مہینہ تقریبا ہونے جا رہا ہے لیکن ابھی بھی سرکار کی جو تصویر وہ صاف نہیں ہو پائی ہے لیکن جیسے ہی کچھ ایسا نظر آ رہے ہیں کل امید نظر آ رہی ہے جو یہ ساجہ ایک میٹنگ ہونے والی ہے ان سی پی کی کانگریس کی اور ان سی پی شفت سینہ کی تو یہاں پر سرکار کی جو شکل ہے وہ تیار ہوتی ضرور دکھائی دی رہے لیکن جو کانگریس کا اندرونی معاملہ کر دیکھا جائے تو کانگریس کے ہی لیڈر نے یہ کہا ہے کہ مسلمان اگر ان سی پی اور شفت سینہ کے ساتھ کانگریس جاتی ہے تو یہاں پر جو مسلم ووٹر ہے وہ خود کو کئی نہ کئی تھگا ہوا محسوس کرے گا سیدھے طور پر مسلم لیڈر نے اس پر اپنی رائے ظاہر کیا اور ناراضگی کا اظہار ایک طرح سے اکر رہے ہیں کہ آنے آنے والے جو انتخاب ہیں اس میں پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے مزید جارگن میں بی جی پی نے کمل گھلانک تیاری بھی شروع کر دی ہے اسمت میں بی جی پی صدر رمیت شاہ نے لا تحار کے مانکہ میں ریلی کو خطاب کیا شاہ نے عوام سے بی جی پی کو دوبارہ جیتانی کے اپیل کی اور اپوزیشن کو نے شاہ پر بھی لیا امیت شاہ سے پہلے سی امرگوور داس نے بھی ریلی کو خطاب کیا وہیں امیت شاہ نے مندر پر کہا کہ راستہ صاف ہو گیا ہے اب وہاں آسمان چھونے والا مندر بنے گا گھر میں بجلی کیوں نہیں پہنچے گھریب کے گھر میں سواستہ کا کا کارڈ کیوں نہیں پہنچے گھریب کے گھر میں میری دیدی ماتا ہے بہنے یہاں بیٹھی ہے سوچالے کیوں نہیں پہنچے گھریب کو روزگاری کیوں نہیں ملی گھاں کو روشن کیوں نہیں کیا یہ کوئی بات کا جواب نہیں ہے آپ کو ستر سال دیئے تھے آپ نے کچھ نہیں کیا ہم نے ہر گھاں میں بجلی پہنچائی 35 لاکھ لوگوں کے گھر میں ہم نے گھہس کا سلینڈر پہنچا ہے کئی لوگوں کو پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو گھر دینے کا کام کیا پورے چار کھن کے ہر گھر میں اگلے تین چار سال کے اندر سوچالے اور پینے کا پانی دونوں پہنچ جائے اس پرکار کی ویوستہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کی کر دیا ہے سرما نمت سے کہ رام جن مبومی کی جو جگہ ہے وہی جگہ پر آسمان کو چھونے والا بفر مندیر ہوتا ہے اتنے سالوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو ہم بھی چاہتے تھے کہ فیصلہ سوپریم کورٹ نے نینے کر دیا اور سوپریم کورٹ کے نینے سے بھویہ رام مندیر بننے کا راستہ بھوپال سے بی جبی ایم بی سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور کو وزارت دیفاع کمیٹی میں بڑی ذمہ داری دی گئی ہے سادھوی پرگیا کو وزارت دیفاع کی موشیر کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے موزی سرکار کے سوصلے کا کانگریس نے مخالفت بھی کی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی کتنی اور کرنی میں فرق ہے کانگریس نے تنس کرتی ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیر آزم نریندر موٹی نے کہا تھا کہ وہ سادھوی کو معاف نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنی اور کرنی میں فرق ہے کانگریس لیڈر جیویر شیرکل نے کہا ہے کہ سادھوی پر اگیا کو جس طرح وزارت دیفاع کی کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے اس سے صاف ہے کہ ملک میں گوڑسے کے بھکتوں کے اچھے دن آ گئے ہیں مرکزی حکومت معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے کمپنیوں کے شیر بیچنے کا فیصلہ کر رہی ہے اس کے لیے کل پی ایم موڈی کے قیادت میں کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے موڈی کابینیٹ نے پانچ سرکاری کمپنیوں کو پوری طرح سے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے بے پی سی ایل کی ترے پن اشارہ چار فیصد حصے داری بیچنے کی منظوری دے دی گئی ہے حالانکہ اسم کی نومالی گڑ ریفائنری نہیں بیچی جائے گی شپنگ سیکٹر کی سرکاری کمپنی شپنگ کورپریشن آف انڈیا یعنی ایس سی آئی کی ترے سٹھ فیصدی حصے داری بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خریدار کو ایس سی آئی کا مینجمنٹ کنٹرول بھی ملے گا کونکور میں تیس ایشارہ آٹھ فیصد حصے داری گھٹانے کی منظوری دی گئی ہے نورت اسٹرن الیکٹرک پاور کورپریشن لیمیٹڈ یعنی نیپکو کی سو فیصدی حصے داری انٹی پی سی کو دی جائے گی وہیں تی ایچ ڈی سی آئی ایل کا مینجمنٹ کنٹرول بھی انٹی پی سی کو ہی ملے گا بھارت پیٹرولیم کورپریشن لیمیٹڈ کولکاتا میں بودھ کی ایک عجیب و غریب ایک واقعہ دیکھنے کو ملا بودھ کی دن کولکاتا کی ایک بیلڈنگ سے اچانک نوٹوں کی بارش ہونے لگی بیلڈنگ میں ایک کھلکی سے پانچ سو اور دو ہزار روپے کے نوٹ جو ہیں وہ نیچے گرنے لگے انظارہ دیکھ کر رہگیر اور آس پاس کے لوگ حیران رہ گئے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے کے نوٹ آسمان سے نیچے گر گئے ان میں کئی نوٹوں کی گڑیاں بھی بھیگی گئیں مفت کا مال لوٹنے میں ہر کسی نے ہاتھ آزم آیا عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی نوٹوں کو بٹوڑتے ہوئے دکھائے دئے دراصل بلڈنگ کے ایک دفتر میں دی آر آئی کی ٹیم ریڈ کرنے پہنچی تھی لیکن ریڈ سے گھبرائے ملازمین نے نوٹوں کو کھلکی سے نیچے پھیک دیا پھولیس نے ضرور موقع پر پہنچ کر بھیل کو ہٹایا لیکن تب تک زیادہ تر لوگ پیسہ لے کر بھاگ چکی تھی ریپورٹ کے مطابق دی آر آئی کو ریڈ میں کل تین لاکھ چوتر ہزار روپے